ایسا وقت بھی آیا سی میرے تھے کہ میری بیٹی بیمار سی تو میرے کولو دی دوائی لینڈواز تے کوئی پیسے نیسی ہے بلکل نیسی ہے اور اس دن کارچفہ کھا گی سی تو میں کدی کار ادھر کدی ادھر کدی ادھر جس طرح ویسے نہ کوئی بندہ ناس پاج کردہ دے اللہ کو لو دعا کردہ اللہ سونے ہاں تیری امانت آئے میں بلکل اک اتھے تک آگیا سی فیاض ماہی او ماہی گیر نہیں جیدے ہتھ وچ مچھی نہ آوے تے مایوس کار آ جاندہ ہے بلکل فیاض او ماہی گیر ہے جیڑا مینت جذبے تے ہمت دے نال جال سٹ کے سمندر دے سارے ہیرے سمیٹ لیندہ ہے محمد فیاض دی کہانی میں اسے ماہی گیر نہ مل دی جل دی ہے جن نے دس دتا کے کلم دی طاقت کیے چودہ کتابان لکھن والا رخشہ ڈرائیور محمد فیاض ماہی اپنیاں گلان دے نال سڑے پروگرام چھے چننن کرنگے سڑے پروگرام چھے 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 چھ وہ لوگ بہت اچھے لگتے ہیں جڑے تھلوں آن کے مطلب سیانے کے اندھے ہیں کہ جدو مدنا کسی مقام دے پہنچ جاندہ وہ سیرتے سجد تاج اندھے ہر کوئی ویخدہ وہ پیران دے پیو اچھالے کوئی نہیں ویخدہ بلکل اس طرح ہے فیاض ماہی فیاض ماہی صاحب جدو بھی کوئی ایسی دے تھلے بے کے بند کمریاں دے بیچے خوبصورت کرنے بے کے غربت دے بارے تے لکھدہ نا تو انہاں لفظاں جو تاثیر نہیں آن دی پر تسی رکھشا جلاندے ہوئے چودہ کتابان دے شاہکار جڑا ہے گا وہ ساں نو دیتا ہے ساڑی نوجوان نسل نو دیتا ہے گا ایک دا ممکن ہویاں سب تو پہلے دے میں تاڑا بڑا مشکور ہوں تو سی تشریف لے آئے میں نے موقع دیتا کہ میں ایک انٹرنیشنل لیول تیر چینل ہے میں ہوتے نالگل کر رہے ہیں ڈیوز ٹی وی دے بڑا شکریہ تاڑا دوسرا تاڑا سوال بڑا ایک بہت اچھا سوال ہے کہ ایک کمان علی کرسی دے بندہ بیٹھا نا اسی چل رہے تو لکھ رہے ہیں لوگ کہنے دے یار دیکھو کلے سکون چاہے بیٹھا لکھ رہے ہیں لیکن وہ پچھے دیتی سٹگل ہے وہ پچھے دیتی نسل پاچ جا دھوڑ پاچ جا وہ دے کوئی گوھر نہیں کر رہے بلکل میں تونوں میری ملاقات دوں ہو رہی کہ جدو میں رکھا چلا کے چھڑ دیتا لیکن وہ دے پچھے ایسی کہ میں مزدوری بہت زیادہ کیتی سبزی منڈی کام کیتا پھر منروا سینما ہوتا بان رہا سی ہوتا جڑی مارکیٹ سی ہوتا تی سٹال دا ایک دکان بنائی اپنی چاہے دا کام کیتا تلیم دے دران چھلیاں لائیاں ریڈی تے بہت چھلیاں بال کے جڑیاں بیج دے سوٹی تے گبارے بیج کے وہی وقت گزاریاں پھر چھنا چھاٹ ویچی گلیاں چھے دوڑ پچھتا ہے سلسلہ بہت بہت طویلہ دوست میرے حاسدے ہوندے ہیں یار کڑا کام تو نہیں کیتا میں انہوں نے کہنا نا یارا گرم آڈے نہیں بیچے اللہ تعالیٰ دا انہا کرما کہ لکھن پڑن دا سلسلہ گڑا میں رکن نہیں دیتا میں اپنی تعلیم میری کوئی اڈی تعلیم نہیں ہے وہ ایک علیہ دا ہی بنجندہ ایشو اگر جگل کری ہے اس طرح کے چالی روپے میرے کول نہیں سی ہے داخلہ فیس واسطے دسویں جماعت دا داخلہ جنہوں جاندہ انیس سو پچاسی تھی گل کر چالی روپے دی ایک ویلیو سی وہ میرے کول چالی روپے نہیں سی تھے میں نے سکول چوکڑ دیتا گیا میرا داخلہ آگیا نہیں گیا تو میری تعلیم دا سلسلہ رک گیا لیکن میں اس سلسلے تعلیم دا سلسلہ رک گیا لیکن میں نے علم حاصل کرن دی لیڈی لگن سی نا وہ چل دی رہی میری میں پھر چلیاں دی لیڈی لگن سی گلیاں جو میں چلیاں بچنیاں پھر جڑے راستے چاہے خبار پہند سی میں وہ چک لینے اور رات رو آکے میں خبار صاف کر کے خبار پڑھنے میں اپنی اس تعلیم دا اس طرح جاری رکھیا اور تاڑی گل ٹھیک ہے کہ پہرانچ چلے بنجند سی گے کیونکہ مزدوری محنت کر دا ہے کہ سلسلہ چلانا لیکن تلیم دیڈی سی گی وہ دا میں نے شوق اس طرح سی گیا کہ میرا دل کر دا ہوں دا سی کہ میں بہت ساری کتابوں پڑھا زندگی جو بہت کتابوں پڑھ لما میرے فیورٹ رائٹران دے ویچ تارت صاحب صاحب اشفاق صاحب بانو کنسی انہوں سے لوگ ٹی وی تے دیکھتے ساں بڑا خوش ہونے ساں دل کر دا ہوں دا سی یار اپنی بھی کوئی تصنیف ہونی چاہی دی لیکن اپنی تصنیف واسطے پڑھنا بہت ضروری سی بلکل وہ بڑی سٹرگل کیتی بہت سٹرگل کیتی لائبریری بنائی مزدوریاں کیتی الحمدللہ چودہ نوول مارکیٹ چاہتے پچھے ایک بڑی لمبی سٹرگل اور جس طرح جس طرح پھر اپنا گل کر دے ہیں پھر اکے سلسلہ بدے گا انشاءاللہ اچھا افیاد صاحب لا شریک ہوئے تڑھا نوول یا تاوانِ عشق ہوئے یا گیلے پتھر ہون یا این شین کاف ہوئے انہا سارے ہیں دے پچھے اس طرح لگ دے جس طرح کوئی لاحاصل محبت ہے اس طرح لگ دے جس طرح کوئی حجر ہے اس طرح لگ دے جسے مالک دنال قربت ہے تو اے سارے چیزیں تسی کیس کیفیت چلی ہیاں میں کیفیت محسوس کرنا جاننا ہے لوکاں تک پہنچانا جاننا یہاں دیکھو ایک ڈراما اسی دیکھتے ہیں ٹی وی تے چلدہ آیا ادھے چھے بہت سارے کردار ہوندے نے فیرو ملکے ایک سٹوری جنہوں اسی کہنے کے ایک جوائنٹ سسٹم جنہی سٹوری کہانی ہوتی ہے فیملی میمبرز تھے میرے بھی جڑے کردار ہیں ننا وہ زیادہ تر گربت اٹھتے ہیں جس طرح میں خود گربت اٹھے ہیں دوسرا ادھے چھے تصوف دی چلکتا انہوں اس طرح نظر ہوندی ہے کہ میں خود بھی الحمدللہ اولیاء اکرام نو منن اللہ صحابہ اکرام نو منن اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مقدس دے یقین پورا وہ چیز میری تحریران چیز بہت 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 آجندی ہے جس طرح کہنے اس طرح گو سگی کوئی چیز وڑ گئی وہ میری تحریران چاہ جاندی چیز تے الحمدللہ لکھن تو بات لوگاں دی پسند دید کی تناسیب جڑھا بہت زیادہ بڑھ گیا اور جنہوں بڑھ گیا تھے پھر پبلیشر نے مینو کیا انہوں نے کہا لوگ تنہوں پسند کر رہے ہیں تو ایک چیز لکھ میرا بھی شوق سی اور میری تحریر دی ڈیمانڈ بھی سی میں انہوں سامنے رکھ دیا ماشاءاللہ جی چودہ ناول لکھے نے لیکن تاڑی گل بھی ٹھیکا کہ ادھے چاہ تصفب بھی ہے میں کران ٹیشو تے بھی لکھیا گزشتہ سالنا چی جڑھے ساڑے حالات رہنے ملک دے دیشت گردی تو اسی بہت تکلیف کی گزرے ہیں ادھے تے بھی لکھیا موم کا کھلونا اور جڑھا کاغس کی کشتی میرا ناولا اے دیشت گردی تے لکھے گئے کران ٹیشو تے لکھیا جو اج کل ساڑے ملک دے حالات چالنے نے اوہی تے دوسرا تصوف تے بھی لکھیا انٹرنیشنل لیول تے بھی لکھیا ہی جڑیاں نے بھی کہانی لکھیں اپنی بہت ساری کہانیاں لوگ کہنے فیاز ما ہی تیری اپنیاں میری اپنیاں کہنا کہ میری اولاد ہے تو میری ہی اپنیاں لیکن لوگ کہنے تیرے کردار دیش نظر ہون دے اور لوگ پسند کرنے میں جڑا میرا لیول ہے میں ایک مزدور طبقے تو اٹھ کے ہیں الحمدللہ میرے پڑن والے جڑے نے جج وی نے وکیل وی نے ڈاکٹر وی نے اور آرمی دے بہت سارے لوگ نے میں انہوں نے سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ وہ ایک مزدور دیاں کہانیاں پسند کر دے اچھا افیاد صاحب ہی نوی دست ہو تسی کے کتابان لکھ لیاں یہ دے اوپر کہانی مرتب کی تھی تسی سٹیج پلے لکھے آگے تسی معاشرے دی اکاسی اپنے لفظان دے نال اپنے شبدان دے نال لوکان تک لوکان دے رہے ہو تسی اگے کی سوچ آیا ہے کہ میں کوئی اس ڈیجیٹل دور دے ویچ اگے کی پلان ہے اگے نے تسی کی کرنا چاہ رہے ہو دیکھو ہر پندے تھا نا ایک گول ہندہ اگے ودن دی لگن ہر پندے چوندی اور ہر پندے نو حق کہ گیا کہ وہ اگے ودن دی کوشش کرے ترقی کرے اور ادھی ترقی نو رکھے آنا جاوے رکاوٹ نہ پاکے میں ایک چیز پڑی میرے ذہن تی شد مدد نال موجود ہے کہ میں احکام کرنا اور میں ایک گل ہمیشہ کہنا ہونا کہ جیت ہمیشہ میرے یقین دی ہندی ہے میں نے اللہ دی ذات بڑا یقین ہے میرا مالک میں نے ایک مزدورتوں اٹھا کے آج اگر میں چودہ کتاب بانا مصنف آن اور تاڑے ورگے محبت کرنا لے لوگ بڑے بڑے چینل میرے انٹرویو کر رہے ہیں اذا مطلب اللہ تعالی نے میں نے ازد اجرا سلسلہ سینا ایک لیول مقرر کر دیتا ہے میرے ذہن چھے میرا گول ہے کہ میں ٹی وی سکرین تے لکھا ایک رائٹر دا نام رائٹر ہون دے ناتے میرا نام ایک ٹی وی سکرین تے آوے اچھی فلم دی سلور سکرین گڑی ہو دے تے آوے ایک او دے واسطے میری بڑی تغد ہوا اور بڑی کوشش آ اور انتہائی افسوس آ میں نے کہا جو آج ایکل ٹی وی تے چل رہے ہیں وہ میرے ناولا جو چیز نہیں ہے میں اسے بیڑ چال دا شکار نے شاید ٹی وی والے نو میری تہریرہ پسند نہیں آ رہی ہیں یا پھر یہ کہ جو چوندے میں آوے نہیں لکھ رہے ہیں انشاءاللہ کام آجے تک جنہ بھی کیتا اپنی مرضی نہ کیتا اگر بھی میرا اللہ میں نے عزت دے گا انشاءاللہ اور انہا تہریرہ جو عزت ملے گی اچھا حفیاء صاحب تسی میں نو ادسو کے لکھن والا جڑا بندہ ہے لکھاری اندائے رکشاہ تو ہی چلا دے ہو ٹھیک ہے رکشاہ چلا کے تسیہ کتاباں لکھ دیتی ہیں کی ضروری اجزاء نے کیڑے ایلیمنٹس نے جڑے بندے نو کی عطاہ بطلب بہت سارے لوگ کہنے کے اللہ دی عطاہ ہے گی ہے کسے کسے نو مل دی ہے ادھے پیچھے کیڑے عوامل کار فرمانے کس طرح بندہ لکھا رہی ہے ایک وڈہ لکھا رہی ہے ایک عام لکھا رہی ہے کدہ من سکتا بندہ دیکھو سادت حسن منٹو دی گل کر رہا دیکھو پوری دنیا جو نا دا لکھے آیا ڈراما چل رہا ہے انہا دے افسانیں انہا دے تھیسز لکھے جا رہے ہیں انہا دے ڈرامے کیتے جا رہے ہیں انہا دے لوگ سٹوڈنٹس انہا نو پڑھ رہے ہیں انہا کل تعلیم تے کچھ نسی میں اگر ایک مزدور آنا میں سڑکتے جا رہے ہیں رکشا ڈرائیور آن تسیہ روڑ تو گزر جاؤ گا تسیہ گزر گئے ایک چلے گئے لیکن میں جو گزرنا نا میں اپنے سجے خبے دیکھنا کہ میں چوکڑی کہانی ہے جڑی میں کشید کہ سکتا جی ہاں ساڑے جنرل اسٹانج ایک بڑی ایک مشہور ایک گالہ ہے گیا کہ اگر کتہ انسان نو کٹ لے دے خبر نے انسان کتہ نو کٹ لے دے خبر ہے میں چیز دیکھنا کہ پچھلے دنہ کرونا چھ میں وزڈ کرنے چلے جانا اور میں دیکھنا کہ شہر دا حسن برباد کیوں ہو گیا کیا صرف ایک ببا یا ساڑے تے اللہ دا عذاب یا ساڑے اپنے کوئی عمال وہ چیزاں جڑی ہیں میں سامنے رکھ دے ہویا پھر انہوں کہلو کہ تحقیق کر لے تخلیقی جڑی سی میرے رب نے میرے تے اتاری چونکہ ایسی پروگرام پنجابیچ کر رہے ہیں تے میرا جڑا لکھے گئے تقریبا چودہ ناول فلفلیچ ناول سارے اردو چنے پنجاب دے زمین انہیں کسر خیزا کہ اللہ دے رحمت ناسی چاہیے تے ہر کار دی چھاتتے کنہ کو گسا کر دیا ایسی طرح اللہ دے رحمت نال پنجاب دے ہر دوسرے تیسرے کار چل لکھن والا بیٹھا اور لکھن والا جڑا بیٹھا ہے وہ اللہ دے اتارنا لکھ رہے ہیں تعلیم او دے پچھے کچھ نہیں او دے نال اے چیزا کہ اس بند نے علم کی نہ حاصل کیتا او دے تحقیق کی نیاں او دے وجہ تو لکھنا جڑھنا ہر بندے دے کول اللہ دے اتا دی وجہ تو ہاں اینا ضرورہ کہ بہت سارے لوگ نے جڑے بچارے پرنٹ نہیں کروا سکتے یا انہوں نے کل مالی وسائل نہیں یا پھر رہا کہ انہوں نے تحریر چو جان نہیں یا پھر رہا کہ انہوں نے جڑے ریڈر نے کاری نے جڑے پڑھا نہ لے انہوں نے تحریر پسند نہیں کر دے بہت سارے لوگ ایسے انہوں نے جڑے تنقید نہیں پسند کر دے تنقید تو دوڑ جان دے اور میں انہوں نے یہ کہنا چاہاں گا کہ تنقید جڑی ہے نا وہ تحریر دا حسن سوار دی یا تو اسی لکھ دیتا تو اسی پڑھن واسطے دے دیتا جیسے بندے نے تنقید کرنی نا انہیں تاڑی تحریر دا حسن سوار نا تو اسی جو تو سکھو گے نا وہ حسن دبالا ہو جائے گا پنجاب جو بہت سارے دوست ایسے نے میرے جڑے لکھنا چھٹے گے نے کیوں ہی لوگ تنقید کر دے وہ دل چھوٹا کر جان دے دل چھوٹا نہیں کرنا چاہی دا اللہ تعالیٰ دی ذات بڑی بے نیازا وہ نے راستے کھول لے گئے سر میں بڑی کوشش کیتی تجسس ہی رہا کہ وجہ جانندی کوشش کیتی جاوے کہ پڑھن والے لوگ کیوں کھٹ گے نے ایک تسلیم شدہ حقیقتہ سانوے منہ پہناوا بے شک تسی لکھ دے ہو لیکن تسی میرے تو بہتر جان دے ہو کہ جنہ چکر مخلوق ہے تو خالق دا تصور ہے مخلوق نہ ہوئے تو خالق دا تصوری نہ ہوئے ایسے طریقے نہ پڑھن والے ہونگے تو لکھن والے موجود ہونگے منوے لگ دا ہے کہ ساڑی موسٹلی جڑی پاکستان دیڑی عبادی آگی ہے چونسٹھ فیصد یوت دے اوپر آگی ہے چونٹھ فیصد اسی نوجوان نا دے ٹکنالوجی دے دور دے ویچے کتاب تو دوری ہونی ایک وجہ ہو سکتی ہے کیا خدا نخواستہ اس حد تک تیر ہی پہنچ جائے گی کہ لوگ لکھنا ہی بند کر دیں بڑا اچھا سوال تو سی کیتا ہے جو دے دور دے مطابق میں تیس سال تاک لائبریری چلائی اپنی لائبریری ہو دے چھے ہزاراں کتاباں سی اور ادھو پڑھن والیاں تعداد بہت زیادہ سی ماشاءاللہ فیصل آباد سے صرف فیصل آباد دے رہی ہے چیز دو سو سٹھ لائبریریہ سے جن نہ چو ختم ہوندیاں 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 صرف دو چار رہ گئی ہیں وہ گنتی تے انگلیاں تے نہ گنیاں جا سکتی ہیں کتاب تو دوری سائنس دی جدت موبائل میڈیا کیبل ڈش یہ ٹھیک ہے من دیاں کہ یہ ضروری ہے لیکن کتاب تو دوری نے جڑھانا نمی نسل نوں سکھونا جڑھانا بند کر دیتا نمی نسل سکھنوں ہٹ گئی ایک موبائل تاڑے ہاتھ جا پوری دنیا تاڑی انگلی دیکھ اشارتیں چل رہی ہے لیکن کسی گل کیتی کہ لکھن والے دیں نہیں کٹ جان کے الحمدللہ جدوں بھی پنجاب لیول دی میں گل کرنگا لاہور چی کتاب ملا ہوندہ سال بعد وہ تھے تقریبا سو تو زیادہ پبلیشر ایسے نے جڑھے اپنے سٹار لگان دے کتابہ سیل کرنے باز تھے اور اس سو تو زیادہ پبلیشران دے مختلف سٹار لاندے اوپر ہزارہ لوگ ہوندے جڑے کتابہ خرید دے کتابہ خرید کے لے جاندے پھر کتابہ دے نوے ایڈیشن پرینٹ ہوندے کتابہ نویاں پرینٹ اگر ایس طرح ہوندہ نا کہ لوگ پڑھنوں ہٹ گئے ساڑے ور کے لوگ لکھنوں ہٹ گئے پھر کتابہ دیا دکانہ بھی بند ہو جاندیا جس طرح سینما آل بند ہو گئے کتابہ دیا دکانہ بند ہو گئے پھر ہوتے ہوٹل بن جاندے لیکن نہیں کتابہ دیا دکانہ بند رہیانے ٹھیک ہے تو سیف حیصلہ بہت شہر چیوی دیکھیں لاہور بھی کدیس جاؤ گے نا اردو بزار چلے جاؤ اپنے اپنے پر بزار جیان تے کتابہ دیا دکانہ بند گیاں لکھن والے اس سے ترے لکھنے پڑھن والے ہیں جی تعداد کٹو کی میں اس گلتوں اتفاق کرتا لیکن نمی نسل نہیں پڑھ رہی تو پرانے لوگ کتاب میں نہیں چھڑ گئے